اسلام علیکم ایبریون میرا نام اسد ہے اور آج پی ایش پی فنڈیمیٹلز کا لیسن نمبر 11 ہے اس ویڈیو لیسن میں میں آپ کے ساتھ آپریٹرز کو رسکس کروں گا پی ایش پی میں بہت سارے آپریٹرز ہیں اور آج کے دن اس سپیسیفک ویڈیو لیسن میں میں آپ کے ساتھ ایریزمیٹک آپریٹرز کو رسکس کروں گا ایریزمیٹک آپریٹرز کے مدد سے ہم بہت سارے ماتھمیٹکل آپریٹرز پر فارم کر سکتے ہیں آگے موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پی ایچ پی میں کون کون سے اریدمیٹک آپریٹرز افیلیبل ہیں یہاں پہ میں ایک کمنٹ کا بلوک لکھ لیتا ہوں اپنے پاس اور اریدمیٹک آپریٹرز اس میں جو سب سے پہلا والا آپریٹر ہے وہ ایڈیشن ہے جو سیکنڈ آپریٹر ہے وہ سبٹیکشن ہے جو تھرڈ ہے وہ ڈیویجن ہے جو فورت ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہے جو فیفت ہے موڈیلس ہے یہ پرسنٹیجس نہیں ہے یہ موڈیلس ہے اور جو سیکس ہے وہ ڈبل ایسٹرک ہے ایکسپلینسیشن جو یہ ایسٹرک ہے لائن نمبر ٹین پہ اس کو پی ایچ پی کا جو ورزن فائیو پائنٹ سیکس ہے اس میں انٹرڈیوز کر آیا گیا تھا تو اگر تو آپ کوئی پی ایسی پی کا ایسا ورزن یوز کر رہے ہیں کہ جو پی ایسی پی فائیو پائنٹ سیکس سے لیسر ہے تو یہ جو ڈبل ایسٹرک آپریٹر ہے ایکسپلینسیشن والا یہ اس میں کام نہیں کرے گا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اویلیبل نہیں ہے اس میں ڈیفائنڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو پی ایس پی کا ورزن سیکس ہے وہ لازم ہی ہونا چاہیے اوکے کچھ اگزامپلز کرتے ہیں جو ایڈیشن آپریٹر ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ایک ویریبل دیکلیر کر لیتا ہوں ایک اور ویریبل دیکلیر کرتا ہوں اور اس کو بھی کوئی ویریبل دیکلیر کرتا ہوں ایک ریزلٹ کے نام سے ویریبل دیکلیر کرتا ہوں اور جو ریزلٹ کے نام سے ویریبل ہے اس میں بیسیگلی ریزلٹ ڈا رہا ہوگا ڈالر این ون اور این ٹو کا اب ان انسٹرکشنز کو دیکھتے ہیں یہ کس سے کام کریں گے لائن ایبر ٹویلو یہ انسٹرکشن آپ دیکھتے ہیں میں نے ویریبل دیکلیر کیا اور اس کو انیشیل آئیز کر دیا ٹین کے ساتھ اس کو انہیں انیشیل ویلیو سائن کر دی لائن ایبر تھرٹین پہ میں نے ڈالر این ٹو کے نام سے ایک ویریبل ڈیکلیر کیا اور اس کو ساتھ ہی ٹو کے ساتھ انیشیل آئیز کر دیا لائن نمبر فورٹین یہاں پہ کچھ لوگ ابھی کنفیوز ہو سکتے ہیں اب یہ لائن کام کیسے کرے گی ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں جو اسائنمنٹ آپریٹر ہے اس کے جو رائٹ والا پارٹ ہے سب سے پہلے یہ ایکجیکیوٹ ہوتا ہے یہ ایویلیویٹ ہوتا ہے اس کی ایویلیویشن جیسی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ کے نام سے جو ویریبل ہے وہ اس کو اسائن ہو جاتا ہے سب سے پہلے ٹین اور ٹو کو آپس میں ایڈ اپ کیا جائے گا اس کا ریزلٹ آجے گا ٹویلو اور جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ ریزلٹ کے نام سے اس ویریبل کو اسائن ہو جائے گا اس کو ساتھ یہاں پہ ایکو اوٹ بھی کروا لیتے ہیں ایکو ڈالر 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 اور اس بار میں میں سٹرنگ کنکیٹنیٹ کر رہا ہوں لائن بریک کرنے کے لئے براوزر میں آتے ہیں ریفرش اور یہ دیکھیں آپ کو ٹویلو مدر آگیا ٹین پلس ٹو ایکوز ٹویلو جو نیکسٹ آپریٹر ہے وہ سبٹریکشن ہے وہ بھی کافی سیمپل ہے میں اس اگزامپل کو کاپی کر لیتا ہوں پیج کیا اور جہاں پہ ایڈیشن آپریٹر میں نے یوز کیا وہاں پہ میں مائنس کلک دیتا ہوں n1 کی ویلیو 10 ہے اور n2 کی ویلیو 2 ہے 10 میں سے اگر آپ 2 مائنس کرتے ہیں تو آنسر 8 آتا ہے جو کہ ریزلٹ والی ویریویل کو سائن ہو جائے گا ریفرش ایڈیشن کا آنسر 12 آیا تھا جو سبٹریکشن ہے اس کا آنسر 8 آ گیا نیکسٹ آپریٹر ڈویزن ہے اب ڈویزن کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں لائنس میں پھر سے کوپی کر لیتا ہوں پیسٹ اور جہاں پہ میں نے سبٹریکشن کا آپریٹر لکھا ہو ہے یہاں پہ ڈیوائیڈ والا آپریٹر لکھتے ہیں جو کہ فوروڈ سٹیش ہے اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں ریفرش تو 10 ڈیوائیڈڈ بائی 2 اس کا ریزلٹ 5 آتا ہے باپیس آتے ہیں جو ہمارے پاس فورتھ آپریٹر ہے وہ ایسٹریک ہے یعنی کہ ملٹیپلیکشن اب اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں میں نے سیم لائنز یہاں پہ پیسٹ کی پیسٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ آسٹریک لکھا اب 10 کو بیسیکلی 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے تو 10 ملٹیپلائی بائی 2 اس کا جو آنسر آئے گا وہ 20 آئے گا ریفرش اس کا آنسر 20 آگیا اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ 5th operator ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ operator کچھ لوگوں کو confuse کر سکتا ہے لیکن اس کو بھی detail کے ساتھ دیکھتے ہیں جب آپ mod calculate کر رہے ہوتے ہیں تو بسیکلی آپ remainder calculate کر رہے ہوتے ہیں یہ modulus operator ہے تو آپ remainder کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر میں اس example کو execute کرتا ہوں تو جو میرے پاس result آئے گا وہ 0 آئے گا 0 کیسے کیونکہ جو 10 ہے اگر آپ اس کو 2 پہ divide کرتے ہیں تو وہ completely divide ہو جاتا ہے refresh یہ دیکھیں اس کا answer 0 آگیا 0 کیسے آئے میں آپ دکھا دیتا ہوں اس کو remainder کہتے ہیں اس کو remainder کہتے ہیں جب آپ division والا operator use کرتے ہیں تو آپ کا جو answer آتا ہے وہ یہ آتا ہے یہ لیکن جس time پہ آپ modulus والا operator use کرتے ہیں تو آپ کا answer یہ ہوتا ہے remainder remainder اوکے واپس سلتے ہیں واپس آنے کے بعد جو last operator ہے جس کو 5.6 php کا جو version ہے اس میں introduce کر رہا گیا تھا جو کہ explanation والا ہے اب اس کو دیکھ لیتا ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں اسی کو copy کر کے paste کر لیتا ہوں dollar n1 n1 کی value 10 ہے n2 کی value 2 ہے اگر میں یہاں پہ double asterisk لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہو گیا 10 raised to power 2 یعنی کہ 10 squared یہ 10 کا square calculate ہو رہا ہے اس کا exponent calculate ہو رہا ہے refresh اور یہ دیکھیں 100 آ گیا 100 کیسے آیا میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو double asterisk لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھا 10 raised to power 2 یہ مطلب تھا اس کا اگر variables کی شکل میں لکھتا ہوں تو وہ میں کیسے لکھوں گا سب سے پہلے dollar سان آئے گا اس کے بعد n n1 raised to power dollar n2 تو 10 کا اگر آپ square calculate کرتے ہیں تو وہ 100 بن جاتا ہے simple enough تو mathematics میں آپ کو rule یاد ہوگا dimass کہتے ہیں جس پہ آپ operator precedence کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کون سا operation perform ہوگا یعنی for example یہاں پہ اگر میں کچھ لکھ دیتا ہوں اس کو میں comment کر دیتا ہوں اس part کو operator precedence کی بات یہاں پہ کر لیتا ہے dimass لینگویج میں اس کو programming language میں اس کو operator precedence کرتے ہیں in programming language یا languages d stand کرتا ہے division اس کے بعد multiplication اس کے بعد addition اور اس کے بعد subtraction اب for example میرے پاس یہاں پہ یہ جو دو variables available ہیں ان میں ایک اور variable declare کر لیتا ہوں dollar and three اور اس کو three sign کر لیتا ہوں یہاں پہ نیچے آگے میں لکھتا ہوں echo اور echo کے آگے میں لکھتا ہوں for example dollar and one multiply by dollar and two plus dollar and three اس کا result کیا آئے گا اس کا result کیا آئے گا جب operator precedence کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ sequence سیکھیں سب سے پہلے d آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے division ہوگی اگر ایسی expression آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے division ہوگی اس کے بعد m m stand کرتا ہے multiplication اس کے بعد a stand کرتا ہے addition اور s stand کرتا ہے subtraction تو ہمارے پاس جنیچے term لکھی آ رہی ہے اس میں multiplication بھی ہے اور addition بھی ہے یعنی multiplication اور addition تو سب سے پہلے multiplication perform ہوگی n1 کی value کیا 10 n2 کی value کیا 2 n2 کو n1 سے multiply کریں تو answer آجے 20 جب 20 answer آجے تو 20 میں n3 کی value کو add up کر دیا جائے answer آجے 23 اس کو براوزر میں دیکھتے refresh یہ دیکھیں answer 23 آگیا اگر آپ اپنی مرضی سے precedence change کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی specific expression پہلے calculate ہو اور جو باقی expressions ہیں وہ بعد میں calculate ہو تو یہ بھی control آپ کے پاس available ہے جیسے math میں آپ brackets لگا دیتے ہیں parentheses use کر دیتے ہیں یا square brackets لگا دیتے ہیں جس کی base پہ وہ part پہلے solve ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کام کرتا ہوں میں پہ parentheses لگا دیتا ہوں اب parentheses لگانے سے ہوگا کیا یہ part ہے addition سب سے پہلے یہ execute ہوگا یعنی سب سے پہلے calculate ہوگا اور language اس کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ جو D لکھا ہے D سے پہلے brackets بھی آج آج بھی لگتے ہوں اور اس کو کر میں break کرتا ہوں break کر 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 میں لگتا ہوں تو B D M A S B stand کرتا ہے brackets D stand کرتا ہے division M stand کرتا ہے multiplication A addition subtraction اور S subtraction تو brackets کی جو precedence ہے وہ سب سے high ہوتی ہے تو جس بھی چیز کی precedence آئے ہوتی ہے وہ سب سے پہلے calculate ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ part دیکھیں جو part brackets کے اندر آرہا ہے brackets کے وجہ سے اس کی precedence زیادہ ہو گئی براوزر پہ چلتے ہیں میں نے اس کو refresh کیا تو اس دفعہ جو result آیا وہ 50 آگیا اب result 50 کیسے آیا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں $2 $2 کی value $2 $3 کی value $3 $2 plus $3 یہ 5 بن گیا یعنی کہ یہ part ہے جب اس result 5 $1 کی value $10 تھی $10 کو $5 کے ساتھ multiply کیا تو اس آنسر ہمارے پاس 50 آگیا جو کہ آپ کو براؤزر میں نظر آگیا تھا پھر سے دکھا دیتا ہوں refresh اور 50 جو arithmetic operators ہیں وہ language میں کچھ ہی سرہ سے کام کرتے ہیں اس lesson میں اگر آپ کو کسی طرح سے confusion ہوتی ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں میرا group ہے facebook سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو چینل ہے آپ یہاں پہ بھی مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لاز بھی میری ویڈیو کی فیڈبیک دیں تو انشاءاللہ جو next lesson ہے اب انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت اللہ حافظ